بادل گھرج رہے ہیں بجلی چمک رہی ہے آمیر شوق پہ جا رہے ہیں اور فاتمہ رو رہی ہے کہ مجھے بابا لے کے نہیں گئے اور ہانیا کہہ رہا ہے لیز بھیجئے گا اس کو لیز کیے بابا جان یوگرٹ لینے گئے ہیں بابا جان یوگرٹ لینے گئے دیکھو بجلی چمک رہی ہے دیکھو بارش ہو رہی ہے بارش باریش 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 ہو رہی ہے نا دیکھو مابا یوگرٹ لینے گیا بھی آ جانگی اللہ اتنی بجلی چمک رہی ہے آجو اندر آجو 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 اسمان بادلوں سے ڈھکا ہوئے اور بجلی دیکھے کتنی چمک رہی ہے تیز ہوا بھی چلی ہے تھنڈی یخصر دی ہماری استغفراللہ باریش باریش شروع ہو گئی ہے بارش 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 اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ جہاں ایک دم موسم بدل گیا ہے بہت پیارا موسم ہو گئی ہے پیاری پیاری بارش ہو رہی ہے اور ٹھنڈ تو ایک دم ہی آ گئی ہے آمیر چلے گئے شاپ پہ جب بھی آمیر شاپ پہ جاتے فاتیمہ یوں ہی روتی پھر یوں ہی ماشاءاللہ چوب بھی ہو جاتی ہے کافی سارے میں نے کام کر لیا لیکن ابھی بھی ڈھیروں کام رہتے ہیں تو چلیے کام شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں کچھن کروں گی لیکن کچھن کے کام میں آپ کو نہیں دکھاؤں گی آج میں نے کمرے میں آمیر کی کبڑ کی سیٹنگ کرنی ہے اور بھی کچھ کام کرنے تو وہ آپ سے شیئر کروں گی بھائی بڑی تھنڈ ہے آج تو میں نے فل کھڑکی بھی بند کر دی ہے اور اب بھی میں نے کمرہ بکھے رہا ہوا ہے فل فاتیمہ زہرہ نے بھی بیٹ شیٹ بہت زیادہ خراب کر دی تھی اوپر سالن مسل دیا تھا تو بیٹ شیٹ میں نے ہٹا لی ہے اور یہ آمیر کے کپڑے ہیں کچھ اور یہ کپڑے میں نے نکال لیا کہ میں آمیر کی کبڑ سیٹ کروں اور میری بیٹی نے اپنے کپڑوں کا ہشر نشر کر دیا یہ کس کا ڈریس ہے ہاں پنتیشہ لالا یہ فاتیمہ زہرہ کا ڈریس ہے جو کہ ابھی تک اسے پہنایا ہی نہیں ہے یہ دیکھو کیا ہشر کر رہی ہے یہ ڈریس کا یہ کبڑ کا کیا حال کر دیا آمیر صاحب نے جو کپڑا چاہیے یہ تو بس یوں کھینچتے ہیں اور پورا بندل اوپر نیچے ہو جاتا ہے پھر میں اس کو پوری ایک سیٹنگ کے ساتھ رکھوں چھوٹے موٹے کپڑے اور ادھر ساکسز اور یہ ساری ابھی میں اس کو سیٹ کروں ادھر یہ سوفا بھرا پڑا ہے آمیر کے کپڑوں سے یہ باکسز بغیرہ یہ ہینگرز میں اس تری شدہ شرٹس یہ کچھ کپڑے یہ کپڑ ہمیشہ بند ہوتی ہے پتہ نہیں پھر بھی اندر یہ کپڑ میں یہاں پر مٹی کیسے پہنچ جاتی بڑا لفت میں نے کلین کر دیا کوئی مٹی شٹی نہیں ہے یہ فاتیمہ زہرہ کی فروکس ساتھ میں آمیر کی شرٹس اور یہ آمیر کا میں نے باکس سیٹ کر دیا ہے ساکسز کا اس طرف ہیں فل سردیوں والی اور اس طرف ہیں شارٹ میں جو آمیر گرمیوں میں استعمال کرتے تھے ماما جی فاتیمہ پچھلی سردیوں میں فاتیمہ زہرہ کے کپڑے میں بہت کم لے سکی تھی اس لئے اس دفعہ میں نے گرمیوں میں ہی تھوڑے 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 کر کے فاتیمہ زہرہ کے فروکس لے لیے ہیں اور یہ میں نے اس باکس میں رکھے ہوئے ہیں یہ بھی آج میں باکس ادھر لے آئی ہوں بڑی پیاری پیاری سی فروکس ہیں کیا پتہ بھائی کب ضرورت پڑ جائے پہنانے کی ابھی آپ کو دکھا نہیں رہی میرے ساتھ ساتھ جڑے رہیں ویلوگز دیکھتے رہیں فاتیمہ زہرہ پہنا کرے گی اور آپ لوگ دیکھتے رہیے گا اس بیک کو بھی اس کی جگہ پہ رکھو میں آمیر کی کبڑز میں گھستی ہی نہیں ہوں بس کبھی کبھار سیٹنگ کرنے کیلئے گھسا کرتی تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا میرا اتنا پیارا ایک فینسی ڈریس بلکل انٹیچ میں نے پہنا بھی نہیں ہے یہ آمیر کی کبڑز سے برامد ہوا ہے اس ڈریس کو دیکھ کے دل کر رہا ہے بس کسی کی شادی آجا میں اس کو پہن لوں انٹیچ پڑی اب اس کو نہیں پہن ری گرمیاں تو چلیں گی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اگلی گرمیوں میں پہنے ہوں گی اب بیڈ شیٹ بچھانے لگی تھی جب یہ کور ہٹایا ہے اس تکیے کا تو یاد آیا کہ یہ تکیے پچھلے دنوں میں نے لیے تھے اور یہ اتنے موٹے تازے ہٹے کٹے تھے اب دیکھیں کچھ ہی دنوں میں یہ پھوس پھوسے سے ہو گئے ہیں اور بلکل بیکار ہو گئے مجھے لگتا ہے ان کے اندر نہ اور پولیس تر بھروانی پڑے گی اور یہ بیڈ شیٹ میں نے بچھا لی ہے اچھا جب میں اکیلی ہوتی ہوں تو مجھ سے پوری یہ بیڈ شیٹ نہیں بچھتی کافی ہیوی ہے یہ میٹریس یہ مجھ سے نہیں اٹھتا تو وہ پھر آمیر آئیں گے وہ اس طرف سے اٹھائیں گے میں اس طرف سے اٹھاؤں گی بیڈ شیٹ نیچے کر دیں گے اور یہ بھی یہاں پر فٹ ہو جائے گی بیرل یہ بھی یہ سیٹ ہو گیا ہے اور یہ فاتیما کا ٹیڈی بیر ہے فاتیما زارے سے کہتی ہے ٹیڈی فنگر اور یہ آج کل فاتیما کا لف بنا ہو گیا ہے آمیر کی کبرٹ کی سیٹنگ کے دورانہ یہ ایک بڑی مہنگی سی پیاری تو نہیں ہے لیکن بہت مہنگی پینٹر نکالا یہ اس کا آج کے حساب سے جو ریٹ ہے بائیس ادار اور کچھ سو روپے ہیں پچھلے دن میں میری فین نے جو گفٹ بھیجا تھا اس میں سے یہ پینٹر نکلی تھی اور یہ آمیر سے سائز تھوڑا سا بڑا ہے اور اس کی پرائیس آپ کو چیک کر رہا ہوں ایٹی ڈالر تھوڑی سی آلٹریشن کروانے کی کوشش کریں گے دعا کریں کہ اس کی اچھی سی آلٹریشن ہو جائے بڑی پیاری ماشاء اللہ کارٹرائی کی اریجنل پینٹ ہے ماشاء اللہ آمیر کی کبرٹ کی سیٹنگ ہو گئی اور فاتیما سیٹنگ خراب کرنے پہنگی چلے چلے فاتیما آمیر نے یہ ٹراؤزر دو سے تین دفعہ پینے اور اس کی حالت دیکھے کتنا رف ہو گیا اب اس کو کاٹ کے فرنیچر ساف کرنے کے کام لگا ہوں گی میں اس سے رات کے تین بجنے والے ہیں اور میرے مہنتی ہسپنٹ گھر آ چکے ہیں فاتیما زہرہ بابا کے آگے پیچھے گھوم رہی ہیں سوفا میں نے سیٹ کر دیا تھا یہ بندل جو ہے نا یہ آمیر پتہ نہیں کس حساب سے اس کو استعمال کرتے ہیں دن میں چار دفعہ کپڑے بدلتے ہیں بھائی بابا جان فاتیما زہرہ کے لیے لائے ہیں یہ چمکتا دمکتا سا ڈوریمون کتنا پیارا ہے اور فاتیما زہرہ کو بس شدید پسند آگیا ہے میں کیا ہے یہ اس کا نام کیا ہے فاتیما اس کو کھر فاتیما موٹیز دیس دونیمون ماشاءاللہ کم از کم پانچ سال پرانا میرا بہت ہی پیارا ویلویٹ کا فراؤک ہے اس کا نہیں پتہ کدر گیا لیکن ابھی آمیر کی قبر سے اس کے ساتھ کا گھوٹی کنارہ گھوٹا کناری والا پٹہ مل گیا کتنی پیاری کھرن لیس لگوائی تھی اچھا ہماری سرائیکی کیم مثال ہے نکے نکے کم تروٹ موئی رن چھوٹے چھوٹے کام کر کر عورت مر جاتی ہے لیکن وہ گنتی میں نہیں آتے تو میں نے بھی چھوٹے 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 دہروں کام کیوں اور میرے ہوتے بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو گنتی میں آتے نہیں ہیں لیکن میں کر کے واقعی میں ٹوٹ جاتی ہوں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں اور پھر بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں تم کرتی ہی کیا ہو بہرحال جی آج کا ویلوگ یہی تک اپنے ورحالوں کا دھیر سارا خیال رکھیں پلیز کیپ واشنگ کیپ سپورٹنگ شدید تھنڈ آ چکی ہے اور موسم بہت خوبصورت ہو گئے آپ لوگ اپنی طرف بتائیں موسم کی کیا صورتحال ہے اور دعا کریں کہ بس یہاں آپ تھنڈی رہے بہت گرمی ہے بھگت لی ہم نے بہت سڑ لیا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے افضل و امان میں رکھیں ہمیشہ خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں اللہ حافظ